آسکھ مفتی تارک مسعود کٹوانا یہ مردوں سے مشابہت ہے اس لئے یہ صحیح نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بال کٹوائے تھے چھوٹے کروائے تھے تو اس لئے بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے عورت بال چھوٹے کروا سکتی ہے تو خوب سمجھیں کہ امہات المومنین نے نبی کے انتقال کے بعد جو بال چھوٹے کروائے تھے وہ زینت ختم کرنے کے لئے کہ اب شوہر کا انتقال ہو گیا تو ہم نے بالوں کی زینت کس کے لئے یہ تو شوہر کے لئے تھی تو زینت ختم کرنے کی نیت سے تھوڑے سے چھوٹے کروائے تھے بال انہوں نے جبکہ آج عورتیں جو بال چھوٹے کرواتی ہیں وہ فیشن کے لئے زینت پیدا کرنے کے لئے تو یہ تغییر خلق اللہ ہے یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے کہ جس چیز میں اللہ نے زینت رکھی ہے لمبے بالوں میں آپ اس کے خلاف کو زینت قرار دے رہے ہو تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے اس لئے عورت کے لئے ناجائز ہے کہ وہ زینت کے لئے بال چھوٹے کروائے اس لئے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس لئے بالوں کے کنارے چھوٹے کر رہی ہے کہ اس سے بال صحت منت ہو جائیں گے تو یہ جائز ہے تو اس لئے عورت کے لئے اس لئے بال چھوٹے کرانا کہ فیشن کے طور پر زینت کے طور پر تو چونکہ یہ فساق عورتوں کا شعار ہے غیر مسلموں کا شعار ہے تو یہ مسلمان عورت کے لئے جائز نہیں ہے اور اگر ویسی چھوٹے کرواتی ہے کہ وہ بالوں کی نوکیں چھوٹے کروارہی ہیں کہ تاکہ وہ تھوڑے سے ایک لیول میں آ جائیں تو یہ جائز ہے اور اگر کوئی اس لیے چھوٹے کروارہی ہیں کہ بہت ہی لمبے ہو گئے ہیں سبھالنا مشکل ہے تو بھی جائز ہے لیکن اتنے چھوٹے کہ مردوں سے مشابہت نہ ہو تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے نا اتنے بال جو کمر تک آ رہے ہوں اور جس میں چھٹیا بن سکتی اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عورتوں کے بال ہوتے ہیں کم سے کم چھٹی